گدا گری مانگنے کو پسند نہیں کرتا دوسرا خرز ایک بہت بڑا بوجھ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکاتے تھے خرز کے بوجھ سے بچنے کیلئے خرز اتارنے کیلئے میرے بھائی تو احتیاط کیجئے اس لیے کی پتہ نہیں زندگی حالات ساتھ نہ دے خرز کے معاملے میں احتیاط جسو کہیں گے پریونشن is better than cure علاج سے زیادہ بہتر احتیاط ہے ٹھیک ہے میں کہوں گا احتیاط کیجئے جب اللہ نے طاقت صلاحیت قوت توانہ جسم دیا ہے کام کیجئے مشاقت کیجئے ڈٹ کر کیجئے مش شرمائی عبدالحمار ابن عوف ہمارے سامنے جتی جاکتی مثال ہے مدینے میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقات پارٹنرشپ بھائی چارہ باندھ گیا کسی کے ساتھ تو کہا مجھے آپ کی پیسے کی ضرورت نہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے بزار کا راستہ بتا دو بزار گئے پہلے دن محنت کی تھیلے اٹھائے محنت کی مشاقت کی لیبر کام کیا شام میں کھجور اور پنی رہ کے اس دن کا کھانا مل گیا انتخال کر گئے تو آپ کی ویراست کو سونے اور چاندی کو لکڑھاروں کو بلانا پڑا اور مدینے کے لکڑھاروں کی ہاتھ پھوڑ ہو گئے چھالوں سے توڑ توڑ کر اس سونے اور چاندی کو محنت کیجئے خرض بہت خطرناک چیزیں اس کے بوش کی طلعہ جب آدمی دب جاتا ہے تو بہت کم عمر میں بھی بڑھا نظر آنے لگتا ہے کیونکہ بوجھ ہوتا ہے یاد رکھی بہرحال بچنا زیادہ بہتر ہے تو میں گزارش کروں گا ان سے کہ وہ خرض نہ لیں بلکہ خرض کو میں یہ خرض حرام حلال وہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کیوں خرض میں جانا چاہتے جو اللہ نے دیا ہے طاقت توانے جس کام کیجئے محنت کیجئے اور کمائیے یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے